نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة آل عمران کی آیت نمبر چادہ سے لے کر سترہ تک چار آیتیں سب سے پہلے آپ ان کی تلاوت سنیں گے لیکن کیسے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم یہ کنیکشن ڈڑھنے لگے نا وجلت قلوبهم دل میں روشنی آنی چاہیے محسوس ہونی چاہیے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا زَادَتْهُمْ ایمَانًا ایمان میں اضافے کا وقت ہے نضبوطی کا وقت ہے کیا حال ہے آپ کے دلوں کا آپ کا نہیں دل کو ٹٹو لیے کہ ان آیات کی تلاوت نے آپ کے دل پر کیا اثر کیا آپ نے کیا محسوس کیا کیا سننے سے پہلے اور بعد کی کیفیت ایک ہی جیسی ہیں اگر ایک جیسی ہیں تو آپ کا دل بیمار ہے آپ بیمار دل کے مالک ہیں آپ کو دل کے علاج کی ضرورت ہے لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر چیدہ گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوش آئند بنا دی گئی ہیں مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے کہو میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے جو لوگ تقوی کی روش اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوگی وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مالک ہم ایمان لائے ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے یہ لوگ سبر کرنے والے ہیں سچے ہیں فرما بردار ہیں خرچ کرنے والے ہیں اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں پھر سنیے اور پھر دل کا جائزہ لیجئے کچھ بہتر ہوا حال کوشش کریں اور دعا مانگیں زینا للناس خوبصورت بنا دی گئیں لوگوں کے لیے زینا خوبصورت بنانا آراستہ کرنا نظروں میں یا دل میں کھبا دینا کسی چیز کا دل میں اٹک جانا دل میں اس کی محبت پیدا ہو جانا دل کا اس پہ ریج جانا تو زینا للناس لوگوں کے لیے خوبصورت بنا دی گئیں لوگوں کے دل میں ڈال دی گئیں کیا حب الشہوات محبت شہوات کی شہوات شہوت کی جمع شہوت کا معنی ہوتا ہے للچانا آرزو کرنا خواہش کرنا کسی چیز کی طرف نفس کا شوق ہونا یعنی دل کا کسی چیز کے پیچھے جانا اس کی خواہش کرنا شہوات ایسی قوت جو انسان کے دل کے اندر کسی چیز کی بھوک پیدا کر دیتی اس کی طلب ڈال دیتی اشتہا کا لفظ بھی اسی سے ہے اور یہاں شہوات سے مراد وہ چیزیں ہیں جو انسان کو مرغوب ہوتی ہیں پسندیدہ ہیں تو زینا للناس لوگوں کے لیے خوبصورت بنا دی گئی اٹریکشن پیدا کر دی گئی ان چیزوں کے اندر گویا یہ ایک فطری سی چیز ہے یہ تو اللہ نے ڈالی ہے آپ اس کو نکال نہیں سکتے آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے یہ تو آپ کی کمزوری ہے ان چیزوں کی محبت تو ہوگی ہی کیونکہ اللہ نے ان کو خوبصورت بنا دیا ہے اللہ نے ان کی طلب انسان کے دل میں رکھی ہے یہ تو بالکل ایک نیچرل سی بات ہے کن کن چیزوں کی محبت من النساء عورتوں کی محبت یعنی مرد کے دل میں عورت کی محبت ڈال دی گئی عورت اس کی ایک ضرورت بن گئی والبنین اور بیٹے والقناتیر المقنطرہ اور دھیروں دھیر مال قناتیر دھیروں مال کے لیے ہوتا ہے بلندی کے لیے بھی آتا ہے بڑے پل یا بڑی عمارت کو بھی قنطرہ کہتے ہیں جب بہت سارا مال ایک جگہ کٹھا ہو تو اس کا بھی دھیر لگ جاتا ہے وہ بھی اونچا ہو جاتا ہے آج کل سو کلو کے برابر وزن کو بھی قنطرہ کہتے ہیں والقناتیر المقنطرہ دھیروں دھیر مال من الذہبی سونے میں سے والفدتی اور چاندی میں سے یعنی سونے چاندی کے دھیر تھوڑا بہت نہیں دھیر جتنا بھی ہو کم ہے والخیل المصومتی اور نشان زدہ گھوڑے مصومہ نشان لگے ہوئے آلہ نسل کے بہترین چیدہ چنے ہوئے اور آج کے دور میں ہو تو گاڑیوں کے نمبر پلیٹس بھی ہو سکتے ہیں والانعام اور موشی والحرف اور کھیتی یہ سب کیا ہے ان کی حقیقت کیا ہے فرمایا ذالکا مطاول حیات الدنیا یہ دنیا کی زندگی کا مطاہ ہے یہ چیزیں دنیا میں فائدہ اٹھانے کے لئے بنائی گئی ہیں وَاللَّهُ اِنْدَهُ حُسْنُ الْمَعَابُ اور اللہ اس کے پاس تو بہترین ٹھکانہ ہے قُلْ کہہ دیجئے اَاُنَبِّئُكُمْ کیا میں بتاؤں تم کو جاننا چاہتے ہو خبر دوں تم کو بِخَيْرِمْ مِنْ ذَالِكُمْ اس سے بھی بہتر چیز کی ان سب چیزوں کی محبت تو ہے ہی لیکن اس سے بہتر بھی بہت کچھ ہے خیرم من ذالک کیا ہے وہ لِلَّذِينَ اتَّقَوُ وہ ان لوگوں کے لئے ہیں جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا متقین کے لئے اِنْدَ رَبِّهِمْ ان کے رب کے پاس جناتن باغ ہیں تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں خالدی نفیہ جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے دنیا کی یہ چیزیں تو مطا ہیں تھوڑے دن کا سامان ہیں عارضی فائدے کے لئے ہیں لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ کے لئے ہے وَأَزْوَاجٌ مُتَحَرَةٌ اور پاکیزہ بیویاں وَرِدْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ ان سب نعمتوں سے بڑھ کر بڑی نعمت اللہ کی رضا مندی رب کی رضا وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادٌ اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے کہ کون صرف مطا قلیل کے پیچھے دور رہا ہے اور کون ہمیشہ کی نعمتوں کا خواہش مند ہے کون کیسا سودا کر رہا ہے اس آخرت کے چاہنے والے کیسے ہوتے ہیں جو اپنی ساری کوششیں صرف ان چیزوں کے حصول میں نہیں لگا دیتے بلکہ وہ ان سے آلہ اس سے آگے ایک بڑے مقصد کے لیے جینے والے ہوتے ہیں اللَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارُ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا اپنے رب کے ساتھ ایک مضبوط تعلق ہوتا ہے جو رب کے آگے فریادیں کرتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں اور ان کی دعائیں کیا ہوتی ہیں کہ مالک ہم ایمان لائے ہیں ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہمیں آتش دوزخ سے بچا ان کی دعائیں محض ان چیزوں میں اضافے کی نہیں ہوتی کہ اللہ ڈھیروں ڈھیر مال دے اور زیادہ سے زیادہ سواریاں دے اور بہت سی زری زمینیں دے ان کو دنیا میں سے جو کچھ بھی ملتا ہے اس پر مطمئن ہو کر وہ آخرت کی بھاگ دوڑ کے پیچھے لگ جاتے ہیں وہ آخرت کے لیے کوشش کرنے لگتے ہیں اور صرف کوشش ہی نہیں کرتے بلکہ رب سے خوب خوب دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ اس دنیا کی محبت تو تو نے دل میں ڈال ہی دی اسے ہم نکالتا ہوں نہیں سکتے اور نہ ہی نکالا مقصود ہے دین یہ نہیں چاہتا کہ آپ ان چیزوں کی محبت ختم کر دیں وہ کیا چاہتا ہے کہ ان چیزوں کو ضرورت سمجھتے ہوئے استعمال کرتے ہوئے ان چیزوں سے اوپر اٹھ جائیں اور بڑی چیز کی تلاش کریں کیونکہ جو چھوٹی چیزوں میں الڑ جاتا ہے وہ بڑی چیز نہیں پاسکتا اور وہ بڑی چیز تو اللہ کی رضا ہے اللہ کی رضا کس کو ملتی ہے السابرین سبر کرنے والوں کو السادقین سچے لوگوں کو جھوٹے لوگوں کو نہیں والقانتین اطاعت گزار لوگوں کو فرما بردار لوگوں کو والمنفقین کھلے دل والوں کو خرچ کرنے والوں کو والمستغفرین بالاسحار اور یہ سارے کام کر کے بھی رات کے پچھلے پہر چھپکے چھپکے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہتے ہیں وہ کبھی بھی اپنے کسی نیک عمل پر تکبر نہیں کرتے فخر نہیں کرتے بلکہ ہمیشہ اپنی کوتاہیوں پر اپنے گناہوں پر ہی نظر رکھتے ہیں اور ان کو دھونے ہی کی فکر کرتے ہیں اور ان کو دور کرنے کے لیے اپنے رب سے مدد چاہتے ہیں اس مختصر بزاہت کے بعد زینا للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناتیر المقنطرت من الذہب والفضت والخیل المصومت والانعام والحرث ذالک متع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المعاب یہ تمام چیزیں جن کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے یہ انسانوں کی پسندیدہ چیزیں ہیں اور بزاعت خود ان کے اندر کوئی برائی بھی نہیں یہ سب حلال اور جائز خواہشات ہیں اور ان چیزوں کی محبت ہر دور میں عام رہی ہے کوئی انسان اس سے خالی نہیں رہا دور قدیم میں بھی اور دور جدید میں بھی ان میں سے کوئی ایسی چیز نہیں کہ جسے پچھلے دور میں تو پسند کیا جاتا ہو اور آج کے دور میں ریجک کیا جاتا ہو پچھلے دور میں استعمال مختلف طرح تھا آج کے دور میں کچھ اور طرح ہے اور یہ ایک بہت بڑا فیکٹ ہے کہ ان ساری چیزوں کی چمک دمک اور کشش ہمیں اپنی طرف کھینچ لیتی ہے ان چیزوں کی محبت ایک پیدائشی جذبہ ہے اندر انگریف کر دیا گیا ہے اس سے کوئی دل خالی نہیں ہے ہو بھی نہیں سکتا اور اگر کوئی دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا دعویٰ کرتا ہے ان کی کشش اللہ نے رکھی ہے مال و اولاد کی محبت اللہ نے دل میں ڈالی اور اگر یہ محبت نہ ہو تو یہ زندگی بوجھ بن جائے فیکی ہو جائے بے روح ہو جائے مسیبت ہو جائے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ محبت ڈالی کیوں گئی ہے یہ امتحان کے لیے ہے یہی تو آزمائش ہے اگر محبت ڈالی ہی نہ جاتی تو پھر تو یہ ہمارے لیے پتھروں پہاڑوں کی طرح بیمانی سی چیزیں ہوتی ہمارے اندر ان کو طلب کرنے کی ان سے تعلق قائم کرنے کی ان کے لیے تکلیف اٹھانے کی کوئی خواہش ہی نہ ہوتی ہے ہم کرتے ہی کچھ نہ زندگی کا کارخانہ رک جاتا کوئی کچھ نہ کرتا تو یہ اللہ تعالی نے خود رکھی محبت دلوں میں تاکہ لوگ متحرک رہیں سرگر میں عمل رہیں لیکن ساتھ ہی اس محبت کو امتحان بنا دیا یہ سب کچھ اس لیے نہیں ہمیں دیا گیا کہ اس کی محبت میں ہم انہی چیزوں کے پچھے دور پڑیں اور اپنی ساری قوتیں اور ساری کوششیں اور ساری محنتیں صرف اسی میں لگا دیں یہ سب اس لیے نہیں ہے بلکہ امتحان کیا ہے کہ ان کی محبت ہوتے ہوئے ان سے اوپر اٹھ جائیں ان سب کے بنانے والے کی محبت اپنے دل میں ان سے بڑھ کر لائیں چھوٹی سے مثال سے اس بات کو سمجھئے کہ مثلا کوئی شخص آپ کو کوئی بہت ہی اچھی چیز دیتا ہے آپ کو پسندید ہے ترین کوئی گفت دیتا ہے آپ کو آپ کیا کریں گے ایک بچے کی طرح کہ وہ چیز لے کے اس کو کھولنے میں لگ جائیں اور بھول جائیں جس نے دی بچے ایسی کرتے ہیں اگر آپ ان کو کوئی چیز دیں تو وہ آپ کو نہیں دیکھتے تو کون میں کون اب وہ چیز کو دیکھتے ہیں اب اسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں وہ کھیلیں گے وہ کھائیں گے وہ جو بھی کریں گے تو یہ ایک بچگانہ طرح سے عمل ہے کہ جس نے سب کچھ ہمیں دیا اور اتنا خوبصورت بنا کے دیا اتنا اچھا دیا کہ ہماری آنکھیں ان چیزوں سے تھنڈی ہوتی ہیں ہمارا دل ان چیزوں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے ہم زندگی کو انجوائے کرتے ہیں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس نے یہ سب کچھ دیا ہمارا دھیان اس کی طرف لگ جائے اور ہم نے بچگانہ حرکت کی اس کو تو گئے بھول اور پیچھے پڑ گئے ان چیزوں کے یہ تو ہمیں آزمایا جا رہا تھا کہ محبت بھی ہے اور وہ چیزیں بھی ہیں جن سے محبت ہے اور اس کے بعد دینے والا بھی ہے اب انسان کس چیز کو لیتا ہے دینے والے کو پسند کرتا ہے یا پھر ان چیزوں کے پیچھے لگ جاتا ہے سب سے بڑھ کر کس کی محبت دل میں ہونی چاہیے صرف انہی چیزوں کی نہیں ان کے دینے والے کی یعنی اصل امتحان کہ کہ ان چیزوں کی کشش کے باوجود انسان ان کا غلام نہ بن جائے ان کے پیچھے کھچ نہ جائے ان کا اسیر نہ ہو جائے اسیر محبت کسی کو نہ ہو ان میں سے کسی اور کی غلامی نہ ہو ورنہ وہ بھٹکتا رہ جائے گا جو ایسا کرے گا وہ بھٹکتا رہ جائے گا اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو معزز مکرم اور ان تمام چیزوں سے عالی بنایا ہے یہ ساری چیزیں اس کی ضرورت کے لیے پیدا کی ہیں نہ کہ اس لیے کہ انسان ان کا غلام بن کے رہ جائے اور انسان کو اپنے لیے بنایا یہ سب کچھ انسان کے لیے بنایا اور اسے اپنے لیے بنایا لیکن انسان بار بار یہی سبق بھول جاتا ہے وہ دینے والے کو بھول جاتا ہے وہ اپنے مقصد زندگی کو بھول جاتا ہے اور یہ چیزیں اس کو اپنے اندر اتنا خوبا لیتی ہیں اتنا مشغول کر لیتی ہیں کہ وہ اصل سے غافل ہو جاتا ہے اب جب ہم اللہ کے پاس واپس لوٹیں گے تو وہاں ہر ایک کا حساب ہوگا کہ کون ان نعمتوں سے کیا فائدہ اٹھا کر آیا اور کون ان نعمتوں کا ہی ہو کر رہ گیا اور ان سے بڑی نعمتوں کو بھول گیا جو ان نعمتوں کے صحیح استعمال کرنے پر اس کو ملنے والی تھی اس لیے کہاں فرمایا گیا کہیے کیا بتاؤں تم کو جو اس سے بھی زیادہ اچھی چیزیں ہیں اور وہ کیا ہیں کس کے لیے ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے ان چیزوں کے بیچ میں ہوتے ہوئے اسلام نے یہ نہیں کہا کہ شادی نہ کرو یا بیوی کی محبت دل میں نہیں ہونی چاہیے وہ تو مطلوب ہے وہ تو عبادت ہے وہ تو پسندیدہ ہے اس کے برعکس اگر بغض ہے یا نفرت ہے اس سے تو یہ ناپسندیدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ کوئی مومن اپنی مومن بیوی سے نفرت نہ کرے نفرت نہ کرے تو پھر کیا کرے محبت کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کیا فرمایا تھا حُبِّبَا عِلَيَّا النِّسَا عُبَطِّيب کہ میری دل میں محبت ڈالی گئی ہے عورتوں کی اور خوشبو کی عورت کوئی قابل نفرت چیز نہیں ہے عورت تو ایک محبوب چیز ہے اسی طرح اولاد کی محبت وہ بھی اللہ نے دل میں ڈالی ہے شادی کا مقصد کیا ہے نکاح کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد کیا ہے نسل انسانی میں اضافہ اولاد کی طلب جو کہ بالکل ایک جائز خواہش ہے یہ اللہ نے دل میں ڈالی اور اسی محبت کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ اگر اولاد نہ ہو تو والدین کتنی دعائیں مانگتے ہیں کتنا تڑپتے ہیں کتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں اور ہمیں حکم بھی دیا گیا ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الودود الولود فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ نکاح کرو محبت کرنے والی بچے پیدا کرنے والی بیوی سے کیونکہ قیامت کے دن میں تمہاری کسرت کی وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا تو اگر اولاد کی محبت ہی نہ ہو تو اولاد کون پیدا کرے گا اولاد قابل نفرت چیز نہیں ہاں انہیں ہمارا دشمن بھی بتایا گیا قرآن پاک میں فتنہ اور ایک اور جگہ پر آتا ہے اور دوسری جگہ اس کو فتنہ بتایا گیا ہے فتنہ وہی چیز تو ہوتی ہے جو ہماری کمزوری ہوتی ہے جس کی محبت ہمارے دل میں ہوتی ہے اور ہمارے لیے ایک آزمائش بن جاتی ہے تو اس آزمائش میں ہی تو کامیاب ہونا ہے یعنی یہ بہت آسان ہے کہ انسان ان ساری چیزوں سے کنارہ کش ہو جائے مشرق میں جا بیٹھے یا مغرب میں جا بیٹھے اور ان سب چیزوں سے تعلق توڑ دے لیکن یہ مطلب بھی نہیں کیا کہا گیا یہ تمہارے لیے ہیں ان استعمال کرو لیکن ان میں رہ کے پھر اللہ کو یاد کرو یہ ہے اصل امتحان اور یہی کرنا ہے پھر اسی طرح یہ نہیں کہا گیا کہ تمہارے پاس کوئی مال نہ ہو تم کنگلے ہو جاؤ جو مال ہے سب ادھر ادھر ختم کر دو یا مال کماؤ نہیں تجارت کو کیا کہا گیا تجارت ایک عبادت ہے بہترین عمل اور تجارت کس چیز کا ذریعہ ہے مال کمانے کا ذریعہ ہے اپنے ہاتھ سے کام کرنے کو پسندیدہ ترین عمل بتایا گیا حضرت دعوت علیہ السلام کی صفت بیان کی گئی تو کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ تم کوئی کام کاج نہ کرو کوئی کاروبار نہ کرو کوئی مال نہ کماؤ اس لیے کہ مال انتہائی بری چیز ہے اپنے بعد جس فتنے سے سب سے بڑھ کر ڈرتا ہوں وہ کیا ہے مال تو مال کا فتنہ جو ہے یعنی مال کی محبت دلوں میں ہے اور اس محبت میں انسان شدید ہے لیکن اس محبت کے باوجود اس کو خرچ کرنا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ تو حُبِّهِ کی ضمیر جو ہے یہ مال کی طرف بھی جا رہی کہ مال کی محبت کے باوجود مال کو دیا یہی مطلوب یہاں پر کہ مال کی محبت ہے اور پھر خرچ کرو یہی تو عزمائش ہے اب جو اس امتحان میں کامیاب ہوگا کہ اپنی محبوب ترین چیز اصل محبوب کے لئے خرچ کر سکے وہی اصل نیکی کو پہنچتا ہے لَن تَنَا لُلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّون کہ جن چیزوں سے تمہیں محبت ہے جب تک ان کو خرچ نہیں کروگے اور یہ ساری چیزوں سے محبت ہے نی جب تک ان کو خرچ نہیں کروگے ان میں سے خرچ نہیں کروگے اس وقت تک نیکی کو پہی نہیں سکتے لَن تَنَا لُلْبِرَّ سورة البقرہ کی آیت وَن سَوْن سَوْن میں کیا بتایا گیا کہ نیکی یہ ہے کہ تم اللہ کی محبت میں یا مال کی محبت کے باوجود مال خرچ کرو اور وہاں کیا بتایا گیا کہ لَن تَنَا لُلْبِرَّ یہ نیکی ہے لیکن تم نیکی پا نہیں سکتے جب تک اپنی محبوب چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو تو اصل محبوب کے لیے ان محبوب چیزوں کو خرچ کرو جو یہ نہیں کر سکتا وہ نیک نہیں کہلا سکتا وہ نیکی کی روح کو نہیں پہنچ سکتا وہ نیک کہلانے کا مستحق ہی نہیں پھر اسی طرح آپ دیکھئے اس کے بعد خیل المصوّمہ ہے یہ نہیں کہا کہ تم سواری نہ رکھو اپنے پاس اور پیدل چلا کرو جتنی حیثیت توفیق ہے جو استطاعت ہے اچھی سواری رکھ سکتے ہاں فخر کا ذریعہ نہ ہو نمائش اور ریاکاری اور دکھاوے کا ذریعہ نہ ہو دوسروں کو جلانے کا ذریعہ نہ ہو بلکہ اس سے بہترین کام لینے کی نیت ہو کیونکہ یہ سارے وسائل ہوں گے تو ہی ہم اللہ کی عبادت میں آگے بڑھیں گے اور زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھ سکتے ہیں زیادہ بہتر طریقے سے بڑھ سکتے ہیں اب مثال کے طور پر آپ دیکھئے کہ اگر ایک شخص شادی شدہ ہے اس کے گھر میں اتمنان ہے اولاد ہے اس کے پاس مال کاروبار ہے سواری ہے یہ ساری نعمتیں ہیں اور پھر وہ ان نعمتوں کو اللہ کی اطاعت میں خرچ بھی کرتا ہے ان میں سے کوئی چیز اس کے اللہ کے رستے میں رکاوٹ نہیں بنتی یہ شخص زیادہ پسندیتا ہے یا وہ شخص جو ان سب چیزوں کو ڈسکارڈ کر کے ایک طرف رکھ دے اور پھر بالکل ایک طرف یک روخ ہو کے بیٹھ جائیں یا یہ کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو اور وہ صرف ان کے پاس جن کے پاس کچھ ہے ان کے اوپر حسرتیں کر کر کے روتا دھوتا رہے زندگی میں اور کچھ کرنے کے قابل نہ ہو تو ایک بہتر رویہ کیا ہے کہ انسان ایک فطری زندگی گزارے اللہ تعالیٰ جو موقع دے نکاح کا اس کو عبادت سمجھ کے کرے اولاد کو اپنے لئے ایک نعمت سمجھے اپنے لئے صدقہ جاریہ اور اپنا خزانہ سمجھے اس کو اپنی دنیا اور اپنی آخرت کے فائدے کا ذریعہ سمجھے ان کو اللہ کی اطاعت میں لگائے پھر اسی طرح مال کمائے اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے کیونکہ آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی جس میں کچھ صحابہ آپ کے پاس ہے کہیں لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبق المفردون یہ مال والے تو ہم سے بہتا آگے بڑھ گئے ہم نمازیں پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں ہم روزے رکھتے ہیں وہ رکھتے ہیں ہم جہاد میں شریک ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں لیکن وہ مال خرچ کرتے ہیں ہم مال نہیں خرچ کر سکتے اس طرح وہ ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں تو آپ نے کہا فرما اچھا تم یہ تصویحات پڑھ لیا کرو سبحان اللہ الحمدللہ یہ تصویحات فاطمہ جو بہت خوش ہو گئے اور کچھ دن کے بعد وہ تصویحات ان کو بھی پہنچ گئی اب وہ بھی پڑھنے لگے اب ان کو فر فکر ہوئی اب آپ دیکھئے نا کہ دوڑ کس میں لگی ہوئی ہے دنیا کمانے میں نہیں نیکیوں میں پھر آگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ یہ بھی پڑھنے لگے اب پھر وہ آگے نکل گئے آپ نے فرمایا ذَلَكَ فَضُلُ اللَّهِ يُعْتِيهِ مَيَّشَا یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے دیتا ہے تو مال بری چیز نہیں ہے مال کے لئے قرآن پاک میں لفظ خیر آیا ہے مال کی محبت بھی کوئی بری چیز نہیں ہے ہاں یہ برائی اس وقت بن جاتا ہے جب انسان ان چیزوں کی محبت میں ڈوب کر اصل محبوب کو فراموش کر دے اپنے رب کی رضا کو بھول جائے اور ان چیزوں کو اپنے رب کی رضا میں استعمال نہ کرے اور خاص طور پر اپنی آخرت کو بھول جائے جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک شخص جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے دعا کیجئے تاکہ اللہ تعالی مجھے مال موویشی دے پھر وہ اتنے زیادہ ہو گئے اور انہوں نے اتنا مشغول ہو گیا کہ سب کچھ بھول گیا تو ذریعی زمینیں نقصان دے چیز نہیں ہیں آپ ایک پودا بھی ہوگاتے ہیں اس میں سے جانور چرن پرن کوئی بھی کھا جاتا ہے تو بھی وہ آپ کے لئے کیا ہے صدقہ ہے درخت لگانا صدقہ ہے جاریہ کے کاموں میں سے جو مسلسل ماحول کو خوشی دیتے ہیں آپ کے لئے اکسیجن پروڈیوز کرتے ہیں آپ دیکھیں نا کہ آپ نے ایک درخت لگایا وہ سو سال تک اکسیجن پیدا کرتا رہا فضاء کی گندگی کو جذب کرتا رہا آپ فوت ہو گئے بھلے وہ درخت پھال نہ بھی دیں لیکن صرف اس کے پتوں سے جو اکسیجن کا صدقہ ہو رہا ہے آپ نے جو فیکٹری لگا دی جو آٹومیٹک فیکٹری ہے اگر کوئی دنیا کا کارخانہ لگا کے جاتے تو اس کے لئے آپ کو لوگ بھی تیار کرنے پڑتے ہیں اور اگر وہ نہیں تو وہ بند ہو جاتا لیکن درخت لگا کے آپ نے جو کارخانہ لگا دیا آپ مر بھی گئے وہ لگا رہا پھل آئیں تو اور بڑی بات پھل نہ بھی آئیں تو اس درخت سے جو اکسیجن جا رہی ہے لوگوں کو وہ آپ کے لئے اکلامت نہ ہی صدقے کا ذریعہ ہے صبح سے شام تک وہ درخت یہی کام کر رہا ہے آپ کے لئے آپ کے بہاپ پہ صدقہ کرتا چلا جا رہا ہے آپ کے عدر میں اضافے کا سبب ہے تو ذریع زمینیں ہوں یا جانور موشی ہوں اگر یہ ساری چیزیں اللہ کی یاد دلاتی دیکھیں آپ دیکھیں سورة النحل میں اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں آیت نمبر چھے ہے سورة النحل کی وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُفُ الرَّحِيمُ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور اس سے پہلے وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعٌ وَمِنْحَا تَعْقُلُونَ یہ مویشی جانور جو اس نے پیدا کیا ان کو تمہارے لئے بنایا اس میں تمہارے لئے گرمی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے فائدے بھی ہیں ان کا گوشت بھی تم کھاتے ہو اور ان میں خوبصورتی بھی ہے اٹریکشن بھی ہے جب تم ان کو صبح شام چرانے کے لئے لے جاتے ہو اور واپس لاتے ہو اور یہ تمہارے بوجھ اٹھا کے لے جاتے ہیں ان جگہوں تک جہاں تک تم خود نہ پہنچ سکو مگر بڑی ہی مشکت سے یعنی اگر یہ سب نہ ہو جانور موشی مال گوشت